پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہوائی اڈے کی قریب ایک مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس حادثے میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے سیول ایوییشن کی ترجمان کے مطابق یہ ائر بس اے 320 تیارہ ملک کی قومی ائر لائن پی آئی اے کا تھا اور لاہور سے کراچی آ رہا تھا کہ لینڈنگ سے قبل حادثے کا شکار ہو گیا پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق تیارہ مادل کلونی کے قریب ایسے علاقے میں گرہ جہاں انسانی آبادی موجود ہے اس ویڈیو میں دکھائے دینے والی فوٹیج میں جائے حادثہ سے دھوئے کے کالے بادل اٹھتے دیکھے جا سکتے ہیں سیول ایویشن کی ترجمان نے بتایا ہے کہ پی آئی اے کی یہ پرواز پی کے 8303 دوپہر ایک بجے لاہور سے روانہ ہوئی تھی ترجمان کا کہنا ہے کہ تیارے پر ایک سو سات افراد موجود تھے جن میں سے عملے کے آٹھ ہرکان اور نینانوے مسافر شامل ہیں تحال حکام کی جانب سے حادثے کی وجوہات اور اس سے ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی تاہم آبادی پر گرنے کی وجہ سے اس حادثے میں بھلاکتوں کا خدشہ ہے دوستو پاکستان میں کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد اندرون ملک پروازوں کا سلسلہ دو ماہ تک موتل رہنے کے بعد حال ہی میں شروع ہوا ہے دوستو مزید اپ ڈیٹس کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دوستو مزید اپ ڈیٹس کیلئے اللہ حافظ دوستو مزید اپ ڈیٹس کیلئے اللہ حافظ دوستو مزید اپ ڈیٹس کیلئے اللہ حافظ